بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری آڈینس نے مجھے میسجز کیے کمنٹس کیے کہ بیگم کورٹ چوک میں فلائ آور بن رہا ہے شیخ اپورا روڈ بن رہی ہے آپ کائنلی اس کی دیٹیلز ہم سے شیئر کریں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے تو فائنلی آج میں اسی جگہ موجود ہوں روڈ بن رہی ہے یہ لہور کی طرف جانے والی روڈ یہ لہور سے بیگم کورٹ چوک ان کے شیخ اپورا کی طرف جانے والی روڈ ہے جو آپ بیکھ رہے ہیں ابھی جس پہ بقاعدہ کام شروع ہے اور یہاں پہ کینکریٹ بغیرہ انہوں نے مٹیزے سارا ڈال دیا ہوئے اور اس کو اب پریس کیا جا رہا ہے اور یہ آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ کوئی فلائ آور نہیں باندھ رہا بیگم کورٹ چوک میں یہ والی روڈ یہ سائٹ تقریباً کمپلیٹ ہے لیکن مکمل نہیں کہاں تک تو وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو اور یہ والی سائٹ دادا پوتا مرگ چنے یہ دیکھیں دادا پوتا مرگ چنے یہاں تک اس روڈ کو فلحال تعمیر کیا ہے یعنی کام شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ یہ مکمل کی اوپر تو آگے آپ کو ان میں دکھاتا ہوں بیگم کورٹ چوک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہاں فلائ آور بھئی یہاں کوئی فلائ آور نہیں بن رہا یہاں پہ اس روڈ کو سیٹ کیا ہے تو یہ بن چکا ہے اور اس کی وجہ سے بھی ٹریفک کپی حد تک بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ ویسے یہاں پہ اگر فلائ آور بن جائے نا تو یقین کریں ٹریفک کا رولہ ہی ختم جنجڑ ہی ختم ہو جائے گا تو اللہ کرے یار یہ مضبوطی اس کی قائم رہے یہ ہے لہور کی طرف جانے والی روڈ ٹریفک اب اسی طرف سے آ رہی ہے اب یہ ٹو وے روڈ اب یہ ون وے والا کوئی سیم نہیں ہے تو آگے ڈسٹ بہت ڈسٹ ہے یہ ڈسٹ اس لیے ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ پریشر ڈال رہے ہیں ہوا کا پریشر کیونکہ روڈ آگے انہوں نے یہاں پہ سارا وہ کنکریٹ مٹیریل ڈالنا ہے تو مٹی یہاں پہ مٹی کے اندر تو وہ سیٹ نہیں بیٹھے گا تو یہ ہوا کے پریشر کے ساتھ ساری ڈسٹ کو یہاں سے اڑایا جا رہا ہے اور یہاں پہ پھر بعد میں وہ لک تار کول کیا بولتے ہیں اس کو وہ سارا مٹیریل اس میں ڈالیں گے اور اوپر پھر وہ داڑی چلا رہے ہیں جس میں جس پہ بٹھایا جا رہا ہے تو یہاں تک کنسٹرکشن یہ ہماری سائٹ ہوئی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے بننا کہاں تک ہے تو یہاں پہ میں نے کنفرم کیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھی کمپلیٹ بنے گی روڈ اور دوسرے وہ انجینئر کے وہ کہہ رہے ہیں نہیں کمپلیٹ نہیں ہے اس کا کچھ پارٹ ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی دیکھیں اید کے بعد فائنل ہوگا کہ کتنا حصہ بنے گا یہ یہاں ڈسٹ چیک کریں یہ ہوا کا پریشر ہے اس پریشر سے اس مٹی کو نکالا جا رہا ہے ان پتوں سے تو ان کے پتر ڈالے ہوئے انہوں نے اب اید بھی آ رہی ہے اس لئے اچھا ہوا اید سے پہلے پہلے کمپلیٹ چوک تو ریڈی ہو گیا بیگم گوڈ چوک اس کا بہت زوری تھا اس کا پیار ہوتا ہے چلیں آگے چلتے اور نئی روڈ کا آپ بھی نظارہ کر لیں جو اب بنائی ہے اب بنی کیسے ہے کب تک رہے گی واللہ ہو رسول و عالم لیکن آپ دیکھیں آپ انجوائے کریں تک امید کرتے ہیں کہ انسان اللہ یہ تعدیر قائم رہے گی یہ روڈ پاکستان کی روڈز اگر ٹھیک ہو جائیں تو ہماری گاڑیوں کی بائکز کی لائف بھی ایکسٹینڈ ہو جائیں یہ تھی ڈیٹیلز اب تک کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے مجھے اب دیجئے اجازت اللہ حافظ آپ انجوائے کریں اللہ حافظ